بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے ویڈیوز کے لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو ڈراما سیریل ارتغر الغازی میں دکھائے جانے والے تقریباً سارے ہی کردار حقیقی ہیں مگر فرق یہ ہے کہ ڈرامے میں محمد بوزداغ نے تاریخ حلافت عثمانیہ کی کئی معروف شخصیات کو حراج تحسین پیش کرنے کے لئے شامل کیا ہے جن میں کئی سلطان شہزادے اور شہزادیاں شامل ہیں ان کرداروں کو کسی نہ کسی روپ میں دکھا کر حراج تحسین پیش کیا گیا ہے ڈرامے میں جس ہاتون کو دوان نلب کی بیوی کے روپ میں دکھایا گیا ہے وہ حقیقت میں سلطان محمد کی زوجہ تھی سلطنت عثمانیہ کی فاتح سلطان محمد کو فاتح قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے بانو چچک ہاتون 1443 عیسوی میں برسات ترکی میں پیدا ہوئی وہ سلطنت عثمانیہ کے فاتح سلطان محمد کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان سیم کی ماں بھی تھی چچک ہاتون ایک ترک ہاندان میں پیدا ہوئی اور وہ علی بے کی بہن تھی انہوں نے قسطنطنیہ میں سلطان محمد سے شادی کی اور 22 سسمبر 1469 اپنے اکلوتے بیٹے سیم کو جنم دیا ترک روایات کے مطابق تمام شہزادوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی تربیت کے ایک حصے کے طور پر صبحی گورنر کے طور پر کام کریں 1474 میں سیم کے بڑے بائی شہزادہ مصطفیٰ کی وفات کے بعد اسے کونیا کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ بانو چچک ہاتون بھی موجود تھی 1481 میں اپنے والد کی وفات کے بعد سیم کی مسلسل جنگ میں پہلی شکست کے بعد شہزادہ چچک ہاتون اور اس کے باقی گھر والوں نے کاہرہ میں مملوک سلطان سے پناہ لی سیم کے گھر والوں کے تمام ممبروں میں سے چچک ہاتون اس کا سب سے زیادہ سرشار اتحادی تھی گیڑک احمد پاشا جو سیم کے استاد رہے تھے سیم نے ان کی باتوں پر عمل کر کے جوشو ہروش میں اپنے بھائی کے تخت کے بارے میں بیزد کے چیلنج کو قبول کر لیا اگرچہ ان کے استاد تو سیم کو کچھ نہ سکھا سکے لیکن ان کی والدہ چچک ہاتون نے اچھی طرح سے حدمات سر انجام دیں 1482 میں بیزد کے ذریعے سیم کی دوسری شکست کے بعد وہ روڈز کی طرف فرار ہو گیا جہاں اسے جان آف یرشیلم کے آرڈرز کے مطابق گرینڈ ماسٹر ڈیابوسن اور سلطنت عثمانیہ کے ایک پرجوش محالف نے حاصل کیا بعد میں ڈیابوسن نے بیزد کے ساتھ امن کا معہدہ کر لیا اور پھر سیم کے قید کے بارے میں الگ الگ معہدے تیہ پائے انہوں نے وعدہ کیا کہ بیزد کو 35000 ڈوکیٹس کی سلانہ آدائی کے بدلے میں سیم کو ان کی بحالی کے لیے زیر حراست رکھا جائے گا لہٰذا پیسہ لے لیا گیا اور سیم کو دھوکہ دیا گیا جو اس کے بعد روڈز میں ایک اچھا سلوک قیدی بن گیا سیسک ہاتون نے اپنے بیٹے کو ازاد کروانے اور واپس لانے کے لیے بہت کوشش کی نکولیس ڈی نکوستی کی طرف سے حطوط میں انکشاف کیا گیا کہ سیم اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے چچک ہاتون اپنے بیٹے کو مصر لانے کی کوشش کر رہی تھی ڈیابوسن نامی شخص نے چچک ہاتون کو کنٹرول کرنے اور مصر میں سیم کو لانے کا بہانہ کر کے ان سے 20 ہزار سونے کے ٹکڑے بھی لیے چچک ہاتون نے برسوں تک سیم کی جانب سے جتو جہد کی اور اپنے بھائی کی ہاتھوں شکست کے بعد غد کو یورپی قید سے ازاد کروانے کی کوشش میں اپنے پرنسپل اتحادی کی حصیت سے حدمات سر انجام دیں چچک ہاتون 3 مئر 1498 کو تقریباً 55 سال کی عمر میں کائرو مملوک میں وفات پا گئی جس کو آج مصر کے نام سے جانا جاتا ہے اور چچک ہاتون کو مصر میں یعنی کائرو میں دفن کیا گیا اگر ہم درلش ارطورل میں بانو چچک کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ایزگی اسما کے بارے میں بات کریں تو وہ پانچ مئے 1982 کو استمبول ترکی میں پیدا ہوئیں ایزگی اسما کی موجودہ عمر 37 سال ہے اور وہ ایک مشہور انسٹاگرام سٹار ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے دوست عبداللہ حاشمین کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ